مرد مجاہد نے عوام کا ضمیر جگایا ہے یا عوام کا جو ضمیر ہے وہ خود ہی جاگنا چاہیے پہلی بات رہی رکھتے گا انسان کو وہ ریلیس کرنا چاہیے برا اور اچھا کیا ہے کچھ آئی نہیں ہے ایک ہی مارا ضمیر ہے باہت آج دارے خطب نبو علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کے بعد کس نے مسلمانوں کا ضمیر جگایا نمبر ایک عمران خان نمبر دو خادم رزوی نمبر تین زرداری نمبر چار پہ نواز شریف ہمارے بابا جی ہیں جو خادم سہن رزوی ہیں جنہوں نے جگایا عوام کو اور ان کے علاوہ کوئی آئی نہیں سکتا جو عوام کو جگایا عمران خان کا بھی تو کہتے ہیں نا اس نے بھی جو ہے وہ تقریر کی تھی اس نے بھی ختم نبوت پر ختم نبوت پر واض بلند کی تھی نمبر ایک عمران خان ہے نمبر دو نواز شریف ہے نمبر تین ہمارے بابا جی ہے نمبر بابا جی ہے علامہ خادم سہن رزوی بابا جی کا نام بھی نہیں آیا تو باہت ناظرین آپ کا مزبان سیدہ سنین بخاری آپ دیکھ رہے ہیں الٹ پاکستان تو ناظرین اس وقت ہم ڈاکٹر علامہ محمد اکبار رحمت اللہ علیہ کے مزار پر مجود ہیں اور یہاں سے ہم ایک سوال پوچھنے والے ہیں ڈاکٹر علامہ اکبال کے متعلق اس کا جواب اگر آپ کو آتا ہے تو آپ کمنٹ میں بتائیں آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر علامہ محمد اکبال کے بعد کس نے مسلمانوں کا ضمیر جگایا ہمارے پاس چار اپشن ہے آپ بتائیں کہ عمران خان نواز شریف زرداری اور بابا خادم حسین رزوی صاحب چار اپشن ہے اگر آپ کو پتا ہے تو آپ کمنٹ میں بتائیں ہم عوام سے پوچھتے ہیں السلام علیکم کیسے ہیں بھائی جان اچھا بھائی جان مجھے یہ بتائیں کہ ڈاکٹر محمد اکبال کے بعد کس نے مسلمانوں کا ضمیر جگایا نمبر ایک زرداری نمبر دو نواز شریف نمبر تین عمران خان نمبر چار بابا خادم حسین رزوی علامہ خادم حسین رزوی رحمت اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا بات علامہ صاحب نے کس طرح عوام کا ضمیر جگایا سب سوئے ہوئے تھے انہوں نے آگے بتایا کہ اگر ہم یعنی کہ اس کے رسول کے آتے ہیں تو ہمیں پورا اسلام کے ساتھ چلنا چاہیے علامہ خادم حسین رزوی نے بتایا اصل مقصد کے علامہ اقبال کے ایک شاعر ہے کہ وہ اگر قوم قوت فرون کی در پردہ مرید تو لانت ہے اس قوم کے حق میں قلیم اللہ ہی کیا بات ہے ماشاءاللہ ڈاکٹر محمد علامہ اقبال کے بعد مسلمانوں کا ضمیر کس نے جگایا عمران خان نواز شریف زرداری علامہ خادم حسین رزوی صاحب یعنی میں اس بارے میں کوئی نہیں کمنٹ کروں گا نہیں آخر کیا وجہ ہے میں کوئی پولیٹکس سے دوری رہتا ہوں نہیں پولیٹکس کے حوالے سے علامہ اقبال کے بارے میں یہ سوال ہے مرد مجاہد نے عوام کا ضمیر جگہ ہے یعنی عوام کا جو ضمیر ہے نا وہ خود ہی جاگنا چاہیے پہلی بات تھی انسان کو خود ریلائز کرنا چاہیے برا اور اچھا کیا ہے صحیح ہو جائے تو جب تک انسان خود ریلائز نہیں کرے گا تک تو کوئی بھی کسی آپ کو یہ پتا تھا نا کہ ڈاکٹر علامہ اقبال بہت بڑے عاشق رسول بھی تھے عشق ہونے کے باوجود انہوں نے عوام کے اندر کو شماع جلائی آج جس وجہ سے ہمارا پاکستان آزاد ہے تو اس طرح کیا آپ دیکھتے ہیں کہ کسی جماعت کے لیڈر نے عوام کو اس طرح جگایا ہو سوری میں اس بارے میں کوئی کمنڈ نہیں کروں سر ہمارا سوال یہ ہے کہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کے بعد کس نے مسلمانوں کا ضمیر جگایا نمبر ایک عمران خان نمبر دو خادم رزوی نمبر تین زرداری نمبر چار پہ نواز شریف خادم رزوی صاحب کیا بات ہے بابا جی نے کس طرح عوام کے اندر ضمیر جگایا ہے اسلام کے ذریعے سے ماشاءاللہ ان کا جواب ٹھیک ہے بابا خادم رزوی صاحب نے عوام کے اندر اسلام کے ذریعے سے ضمیر جگایا ہے دوکٹر علامہ محمد اقبال کے بعد مسلمانوں کا ضمیر کس مرد مجاہد نے جگایا نمبر ایک عمران خان ہے نمبر دو نواز شریف ہے نمبر تین زرداری ہے نمبر بابا جی ہے علامہ خادم رزوی صاحب یہ عشق و مستی ہے یہ بندے سے پیسے نہیں کے لئے کیا ہے کہ آپ آجیں ادھر یہ مانی جہاں ہماری جہاں اچھا آپ کا یہ کہنا ہے کہ بابا خادم رزوی صاحب نے عوام کی شماج رہا ہے بلکل بلکل ایسی ہے بھائی نے بہت اچھی بات کیا میرا بھی سوال کمپلیٹ بھی نہیں ہوا تھا لیکن بھائی کا جواب پہلے تھا کیسے ہیں سارا ہمارا سوال یہ ہے کہ دوکٹر علامہ محمد اقبال کے بعد مسلمانوں کا ضمیر کس مرد مجاہن نے جگایا نمبر ایک عمران خان نمبر دو نواز شریف نمبر تین زرداری نمبر چار خادم سین رزوی صاحب وہ ہمارے بابا جی ہیں جو خادم سین رزوی ہیں جنہوں نے جگایا عوام کو اور ان کے علاوہ کوئی آئی نہیں سکتا جو عوام کو جگایا عمران خان کا بھی تو کہتے ہیں اس نے بھی جو ہے وہ تقریر کی تھی اس نے بھی ختم نبوت پر ختم نبوت پر واض بلاند کی تھی ایسے تو کرتے تھے مگر دکھانا دکھاوا کچھ ہے کرتے ہیں کچھ ہے اور بابا جی میں یہ تھائی نہیں اس نے جب ڈڑ کے جدہ ڈڑ جاتے تھے تو ادھر دیکھتے نہیں تھے جو مردی ہو جائے تو ڈڑ کے جاتے تھے آپ مجھے یہ بتایا آپ تو مول بھی بھی نہیں ہے بس یہ ان کی ہے سارا کچھ کرام جو انہوں نے ہمیں دی ہوئی یہ بابا جی نے عشق کی شما جگائی ہے اس کے علاوہ کچھ آئی نہیں ہے ایک ہی مارا زمین ہے ماشاءاللہ بھائی نے بہت اچھی گفتگو کی آپ سب یہ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے بعد جس مردے کلندر نے مسلمانوں کے ضمیر کو جگایا وہ ایک ہستی تھی بابا جی خادم حسین رضی صاحب جو کہ اقبال کے بھی حافظ تھے اور حدیثوں کے بھی حافظ تھے ماشاءاللہ اتنا علم شاید کسی کے پاس ہوتا جتنا بابا جی خادم حسین رضی صاحب کے پاس تھا ناظرین آپ نے عوام کی رائے سنی کہ اس دور میں اگر کسی نے ضمیر جگایا تو وہ بابا خادم حسین رضی صاحب تھے ویڈیو آپ کو اچھی لگئے ہو تو لائک کریں اپنے رائے کا ایزار ضرور کریں اور ہمارا فیس بک ٹک ٹاک اور یوٹیوب پہ جو ہے چینل کو سبسکرائب کریں ٹک ٹاک پہ ہمیں فولو کر لیں فیس بک پہ بھی ہمیں فولو کر لیں سید حسنین ساسو چھاسی کے نام سے ہمارا اکاؤنٹ ہے اس کو ضرور فولو کیجئے تو اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے ساتھ بنے رہے تو ہمیں اجازت دیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ